اس تحقام پاکستان پارٹی کے رہنمہ علیم خان ملتان میں میڈیا سے گفتوق کر رہے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا جب میں نے دادا دربار سے اپنے نیشنل اسیمبلی کے حلقے کا دورہ شروع کیا کہ میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے پاکستان میں صرف یہ کہ ہماری کیا پولیسیز ایسی ہیں کہ ہم پاکستان کو جدید ترقی آفتہ ممالک میں شامل کر سکیں اور اس کے لیے جو غریب عوام ہے اس کا جب تک حکومت خیال نہیں کرے گی دیکھیں کتنا بڑی زیادتی ہے کہ ایک دس پترہ بیس کروڑ کی گاڑی میں جو پٹرول کی قیمت میں پٹرول ڈالا جا رہا ہے وہی موٹر سائیکل میں بھی ڈالا جا رہا ہے اسی قیمت میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اگر آپ اس کی قیمت ڈبل بھی کر دیں امیر آدمی کے لیے تو اس میں کوئی دکھ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بیس کروڑ کی گاڑی والے کو کہ اس کا پٹرول کی قیمت ڈبل بھی ہو جائے لیکن وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس صرف ایک موٹر سائیکل ہے اور اس کے اوپر وہ تین چار لوگ کو بٹھا کے جو ہے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیتا ہے اس کے لیے وہ پٹرول کی قیمت کا آدھا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم موٹر سائیکل والوں کے لیے پٹرول کی قیمت آدھی کریں گے تین سو یونٹ تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں تین سو یونٹ کسی امیر بندے کا بجلی کا بل نہیں آتا تین سو یونٹ صرف غریب آدمی کا آتا ہے جس کے گھر میں صرف ایک دو لائٹیں جلتی ہے اور ایک پکھا جلتا ہے یہ اس کا یونٹ کا بل تین سو یونٹ ہے اس کے لیے بھی ہم اس کو فری کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ جو آپ کا کسان ہے اس کے لیے بھی ہم ساڑھے بارہ اکر ٹھیک کے کسان کے لیے اپنا بجلی کا بل جو اس کے ٹیو ویل پہ لگا ہوا اس کو بھی ہم فری کریں گے خانے وال میں سیدر آئی پی پی عبدالعلیم خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں